اپیل with the investigating agencies to arrest both the persons بہت دبو ہے اس بارے میں اور کروڈائل کا ریٹ بھی بڑھا دی ہیں اور آوٹ آف کنٹری میں انڈین کا مال بھی نہیں خرید دی ہیں اس وقت ہمارا بہت لقصان ہو رہا ہے ہندوستان کا اسے عدمیوں سے حکومت سختی سے سختی سزا دینا چاہیے کیوں وہ تو ہندوستان کا development اسے عدمیوں سے خراب ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ لوگ حکومت والے اسے سختی ساتھ اسے فوراں جیل میں دال کے اسے عرش کر کے اسے سجا دیتے ہیں آئندہ دوبارہ کوئی بھی حمد نہیں کر سکتا جو اسے الفاظ use کرنے کے لیے اسے ہمیں حکومت سے گزارش چاہتی ہیں کہ ہندوستان کو چین سے اور سکون سے آمان سے رہنے کے لیے ہندوستان کی حکومت سے گزارش چاہتے ہیں کہ اسے عدمیوں کو تم آئندہ دوبارہ الفاظ use کرنے سے پہلے سو سمجھ کریں کیونکہ اسے کرنے سے پوری دنیا ہندوستانی بہت پیچھے چلے جاتا ہے اس کے لیے آپ حکومت لوگ اسے سخت سزا دیجئے اور اسے فوراں جیل میدال کیسے کیا کوٹ ہے نا اس کو سزا سخت سزا جانا چاہتے ہیں ہمیں آدھونی شاید جمعی مسید مین متعلی سعودی روف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نپور شرما اور دیگر حضور کی شان میں گستاخی کے ہیں اس کے ہمیں پوری طرح کنڈم کرتے ہیں اور سارے عالم اسلام اسے کنڈم کر رہے ہیں اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول میں یہ مسئلہ پورا اروچ پیج ہو گیا ہے یہ ایسی گستاخی ہمیں کبھی برداشت نہیں کریں گے اس کے لیے پابندی لگانا بہت بلکل ضروری ہے کیونکہ ہندوستان ایسا وطن ہے جو بھائی چارہ اور ہندو مسلم بھائی بھائی کہ جیسا گھنگا جمنا کی تحضیب رکھتے ہوئے ہندوستان آگے جا رہا ہے آپ پولیٹیکل لی جو بولنا ہے جو یہ کرنے میں کرنا ہے کریے لیکن یہ پرٹیکلرلی ایک مذہب کے بارے میں جو مذہب ہندو بھی رہو یا مسلم رہو یا سیک رہو یا عیسائی رہو اس کا مذہب اسے پیارا کس کا مذہب اسے پیارا یہ چیز کو ہم لوگ ایسا لانا ضروری ہے کیونکہ یہ اثر ہندوستان کے فینانشل اسٹ کے اوپر بھی اثر پڑتا کیونکہ ہم لوگ پورا بہت تو مینس میں جا رہے ہیں ڈیزل پیٹرول یہ سارے چیزوں کو ریٹس بڑھ گئے ہیں اور مہنگائی بڑھ گئی ہے اس سوپ چیزوں کو نظرانداز کرنے کے لیے ایسے چیزوں کو اُلجھاری کیا بھول کے ایسا لگ رہا ہے مہربانی کر کے آپ کے لیے دوسرے قوم کو برباد نہ کرنا بول کے میں حکومت ہندوستان کے اور آندر پردیش کے حکومت سے بھی میں عدبان گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے لیڈر حضرات کو تھوڑا ایک گیڈنس پر دیجئے کیونکہ ایسے حالات آئندہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آئندہ بھی ہوا تو بہت تو یہ برا اثر ہوگا کیونکہ آلیڈی اس میں پورے کنٹریز پورے مل گئے ہیں اس میں ایسا یہ پہلی بار میں دنیا میں ایسا دیکھ رہا ہوں اور ایک عورت ہے عورت کے طرح رہنا ہے مائے گلفر شفیہ احمد یہ چیز کو پورے کنٹیم کرتے ہوئے یہ چیز کو ہم آدھونی کے عوام کے جانب سے یہ چیز کو ہم لوگ ہمارے حضور کی شان میں غستاخی کو ہم مضمت کرتے ہوئے اور کنٹیم کرتے ہوئے اور اس میں میں ایک ہی نے حضرات بھی اسے کنٹیم کرے ہیں میں ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جو حضرات یہ چیز کو کنٹیم کی ہے میں اسپیچلی جو سادو لوگ بھی ہے انہوں بھی کنٹیم کرے ہیں وہ چیز کو میں ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتے ہو میں گلفر شفیہ احمد آدھونی السلام علیکم ستا جو کنٹیم понятно الگ entschieden、 وہ قول پلیچر کو services بن Berlin Svenیا نے yok پیچی کو تglییی آدھ Zیٹیم test اور تک سوڈا افراد کرنے والا حالة رئیسہ کیا لیکن سوڈا اتخاری تک سوڈا اگرامتنے والی برافتی مجرد اپنے والا ملائفیدی قدر ملائفیدی ملائفیدی تک سوڈا اپنے والا خانج دانسان اور قدر ملائفیدی پیش اور تک سوڈا اگرامتنے والا حالة اجتا ہمارے وہاں حالة اینکارم which have been occurring for which also certain people are instigating for their own benefits and for their own achievements nothing more than that and the constitution of India has guaranteed that every person has a right and every person has got every right to practice their own religion and no person has a right to criticize the religion or the preachers of the other religion when we are not criticizing anybody when nobody has spoken anything where was the need for these two persons to speak ill of our about our holy prophet and the entire world has risen to this occasion due to the acts of these two persons the self-respect morale of our country is being looked down in the entire world and the government of India is also getting a very bad name that it's not taking care of the minorities and it is the government which is rather instigating because why I am saying this word is the persons who have spoken are the spokesperson of BJP only and when they spoke immediately the responsible persons of BJP ought to have condemned the act and ought to have initiated criminal proceedings against those persons even now both the persons are left free with an intention of making them to secure bail freely by establishing that they are not they are not running away with that intention only the government of India and the police who have registered FIRs against these persons has not yet made the arrest therefore my appeal with the investigating agency is to arrest both the persons and my appeal with the government of India to openly condemn and to remove both the persons from the party and not to allow them to activate or participate in any of the activities of the party either now or in future